موسیقی ایدالعزہ کے موقع پر نمازیوں اور سیاہوں کو بڑی تعداد کے استقبال کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں شیخ صحید گرین مسجد ابو زہبی اور شیخ خالیفہ گرین مسجد الان دونوں میں عید کی نماز صبح سات بجے ادا کی جائے گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ایدالعزہ کی چار روزہ تاتلات ابو زہبی میں مفت پارکنگ اور نو ٹول چارجز کا اعلان کر دیا گیا ابو زہبی کی انگریڈین ٹراسپورٹ سینٹر آئی ٹی سی نے اعلان کیا ہے کہ ایدالعزہ کے چار روزہ تاتلات کے دوران پارکنگ اور ٹول چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے پارکنگ آٹھ جولائی سے بارہ جولائی بروز منگل صبح سات بچ کر انسٹھ بجے تک مفت ہوگی ٹول گیٹ سسٹم بھی چار دنوں تک مفت رہے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب ایدالعزہ اور موسم گرمہ کی تاتلات کے باعث رش مسافروں کو جلدی ائرپورٹ پہنچنے کی ہدایت شارجہ ائرپورٹ آثارٹی نے سب کے لیے محفوظ سفری تجربے کی ہوئی یقینی بنانے کے لیے عالی ترین سطح کی صحت اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے شدید گرمی کے دوران شارجہ کے لیے پروازوں میں اضافے سے نپڑنے کے لیے اپنی حکمتیں عملی جاری کی ہے شارجہ ائرپورٹ مسافروں کی تعداد میں اضافے سے نپڑنے کے لیے کام پر ہیں تاکہ ان کے لیے طریقہ کار کو آسان بنایا جا سکے بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب بلیک آؤٹ چیلنج میں لڑکیوں کی موت امریکہ میں ٹک ٹاک کو مقدمے کا سامنا ہے ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک کو کالیفورنیا میں مقدمے کا سامنا ہے کیونکہ بلیک آؤٹ چیلنج میں حصہ لینے کے دوران لڑکیوں کی موت ہو گئی چیلنج کے مطابق ان لڑکیوں کو پاسنگ آؤٹ تک اپنی سانس تبائی رکھنا تھا خودشتہ ہفتے لاؤس اینجلس کے ریاستی عدالت میں دائر کیے کہ مقدمے ٹک ٹاک سافت بیئر پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جانبوجھ کر بلیک آؤٹ چیلنج کو آگے بڑھا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹیکس آس میں ایک آٹھ سالہ بچی اور ویسکونسنس میں ایک نو سالہ بچی کی موت واقعہ ہوئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں کرونا کے سولہ سو اٹھاسی نیمریز سولہ سو ستاسر شفایاب متحدہ عرب امرات کی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ امرات میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دو لاکھ سے زیادہ نئے کرونا ٹیسٹ کرائے گئے متحدہ عرب امرات کی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ ہمارات میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لاکھ سے زیادہ نئے کرونا ٹیسٹ کرائے گئے ہماراتی وزارت سہت کے مطابق جمعیرات کو سولہ سو اٹھاسی نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں جس کے بعد کل مریض نو لاکھ اٹھاون ہزار ستر ہو چکے ہیں اسی طرح سولہ سو ستا سٹھ افراد سہت یاب ہوئے ہیں اس طرح اب تک شفا یاب افراد کی تعداد نو لاکھ ہٹتیس ہزار دو سو اکیاسٹھ ہو چکی ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل کو بریس کر دیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ